بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کریمت و قضیر سائے خیر وافیت سے ہوں گے دوستو آپ پشاور تو ضرور گئے ہوں گے اور جب کوئی بندہ بھی پشاور جاتا ہے تو نمک منڈی سے یہ نمکین گوشت ضرور کھاتا ہے جس میں صرف پیاز اور لیسن ڈالا ہوتا ہے یہ کیسے بنتا ہے میں آج آپ اس کی ریسیپی بتانے لگا ہوں تو یہاں پہ آپ نے لے لینا ہے گوشت اور وہ بھی چربی والا لینا ہے آدھا کلو گوشت میں نے لیا ہے اس میں چربی بھی ہے اس میں ہڈیاں بھی ہیں یہ بیف ہے آپ چاہیں تو دنبے کا بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو بکرے کا بھی لے سکتے ہیں تو یہ میں پریشر کو کربس میں پکاؤں گا ایک چمچ اس میں میں نے نمک ڈالنا ہے اس میں مین چیز نمک ہوتی ہے اور دوسری چیز پیاز ہوتا ہے پیاز اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا پیاز ہے تو آپ دو ڈال دیں اور اگر چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ نے تین ڈالنے ہیں یہاں پہ یہ ایک پوتھی میں نے لیسن کیلئے ہے اس کو بھی ایسے ہی میں نے دو کے رکھ دیا ہے اس کے اندر اب یہاں پہ تھوڑی سی میں ترمیم کروں گا وہ یہ کہ اس میں تھوڑی سی کالی مرچ میں ڈالوں گا ایک جو ہے وہ بڑی الائچی ڈال دوں گا اور کچھ لونگ ڈال دوں گا تاکہ اس کی گوشت کی جو سمیل سی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے جو اس کی کھامک سی ہوتی ہے گوشت کی وہ ساری ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا اب اس میں میں پانی ڈالوں گا تقریباً ڈیرڈ گلاس ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو حساب ہوتا ہے پانی ڈالنے کا یا پریشر ککر کے ٹائم کا وہ ہوتا ہے بوٹیاں اگر آپ کی بڑی ہیں تو آپ نے زیادہ ٹائم لگانا ہے اور اگر چھوٹی ہیں تو پھر آپ نے تھوڑا ٹائم لگانا ہے لگا رہا ہوں آپ پچیس سے تیس منٹ لگا لیجئے گا دوسری طرف میں نے کڑائی کو چڑھا لیا ہے چھولے پہ اور اس میں میں ڈالوں گا جہاں پہ وہ والا گوشت جو میں نے گلا لیا ہے جس کو میں نے بیس منٹ لگایا ہے پریشر ککر اب میں اس میں ڈال دوں گا اور اب جو پانی اس کے اندر بچ گیا ہے کیونکہ گوشت نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اس پانی کو میں نے خوش کر لینا ہے یہاں پہ یہ میں لیسن باہر نکالتا ہوں اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتا ہوں پھر اس کے اندر سے جو اس کا گودہ ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گا یہاں پہ آپ نے دیکھا دوستو صرف میں نے پیاز ڈالے ہیں اس کے علاوہ کوئی مثالہ اس میں نہیں جائے گا آپ چاہیں تو سبز مرچیں اس میں تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بالکل اوریجنل طریقے سے بنایا ہے بالکل ایتھنٹک طریقے سے یہ بنایا ہے تو اس لیے میں کچھ بھی نہیں ڈال رہا ایون کے میں یہاں پہ اپنا لیمن بھی نہیں ڈال رہا تو یہ والا ایسے کر کے آپ نے یہ دبانا ہے اور اس کا یہ گودہ سا یہ بارہ جائے گا چل کا آپ نے پھینک دینا ہے تو یہ اس کے اندر بہت ہی مزہ کرے گا دوستو یہ بہت زبردست قسم کی ڈیش ہے ہمارے پتھان بائیوں کی پشاور میں نمک مڈی میں یہ ملتی ہے اور یہ بہت ہی مشہور دیش ہے اگر آپ پشاور جائیں اور یہ والی دیش اگر نہ کھائیں تو پھر آپ آپ کا سفر جو ہے وہ ادورہ ہی رہے گا باقی اس کی تاریخ کا مجھے نہیں پتا کہ یہ پاکستان میں کیسے پہنچا یہ پشاور میں کیسے پہنچا افغان بائیوں نے کہاں سے شروع کیا یہ نمکن گوشت اور لیکن یہ ہے کہ مزہ بہت ہے تو یہ جو میں نے گرہ مسالہ اس میں ڈالا تھا اس کی بڑی لائچی کو بھی میں نے نکال دیا ہے اور دادچینی کو ٹکڑے کو بھی میں نے نکال دوں گا اب یہاں پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے گوشت کو اور فرائی بھی اسی میں کرنا ہے جو اس کا اپنا روغن ہوگا جو اس کا اپنا چربی کا جو بھی آئل ہوگا باقی آئل بالکل بھی میں نے نہیں ڈالنا اگر آپ ضرورت محسوس کریں آپ کے گوشت میں چربی نہیں تھی آپ ضرورت محسوس کریں تو آپ نے دو سے تین چمچ جو ہے وہ آپ نے آئل ڈال لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ فرائی کر لینا ہے بس اتنی سی بات ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو میری ریسیپی کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں یہ دیکھئے دی الحمدللہ بالکل ہماری ریسیپی تیار ہو چکی ہے یہ گوشت نمکین پیاز والا آپ لوگوں کے سامنے ہے میرے اللہ کی رحمتیں میرے اللہ کی برکتیں آپ میرے اللہ کی نعمتیں آپ سب لوگوں کے گھروں میں بارش کی طرح برستی رہیں میرے دوستو مجھے بھی اپنی دعاوں میں اجازت کریں اللہ پاک آپ کو جو میرے دوست پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور کرے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت نہیں آپ نے ضرور بنانی یہ ریسیپی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ